ہم کسی بھی سیاسی جماعت کی حمایت یا مخالفت میں یہاں جمع نہیں ہوئے آج ہمارے جمع ہونے کا مقصد صرف یہ ہے کہ علماء جو ہے وہ ہمارے سروں کے تاج جس میں چاہے امیر شریعت ہو یا پھر کسی چھوٹی سی مسجد کا امام یا مکتب کا معلم ہو وہ اگر علم دین ہے وہ نبی کا وارث ہے اس کا لگاز اور اس کی عزت ملخوض رکھنا یہ ہم سب کا فریضہ ہے کیونکہ وہ انبیاء کے وارث ہیں افسر خان صاحب نے میں صاف صاف کہتا ہوں افسر خان صاحب نے گھلے طور پر یہ کہا ہے کہ مولانا لوگوں کو مسجد ہی سمالنا چاہیے دنیا داری میں نہیں آنا چاہیے اور مفتی صاحب کو طلاق اور خلا میں رہنا چاہیے یہ ایک کمعلمی کی بات ہے کہ سیاست اسلام کے بغیر نہیں ہے اور اسلام سیاست کے بغیر نہیں ہے اور قرآن کے جاننے والوں کو اگر آپ یہ کہیں گے کہ آپ مسجد تک رہیے آپ مسلح تک رہیے آپ دنیا میں نہیں آئے تو پھر یہ تو بہت بڑی ہماقت اور یہ ایک الزام لگایا جا رہا ہے اعلان کیا گیا کہ فلاں پارٹی کو سپورٹ کیا جائے اور فلاں کینڈیڈٹ کو اٹھ دیا جائے بلکل غلط بات ہے کسی کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے بے بنیاد الزام لگایا جا رہا ہے اور دوسری طرف انتیاز علید صاحب کی طرف سے بھی یہ بات آئی کہ فلاں کے گھر پر جا کر کھانا کھاتے ہیں اور فلاں کے گھر پر جمع ہوتے ہیں تو کیا علماء اکرام کھانا کھانے کے لیے رہے لوگوں کے گھر پر کھانا کھائیں گے تو پھر کھانے کے علماء اکرام یعنی کسی کا کھا لیں گے تو اس کی بولی بولیں گے یہ بھی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کا یہ علماء کا مشاورتی اجلاس بتاریخ نو جون دوپہر میں ادارہ فضل ربی پر منقید ہوا جس کی وجہ یہ تھی کہ ہمارے شہر عزیز اورنگ آباد میں کافی دنوں سے دو مفتوح لوگوں کے درمیان رسہ کشی چل رکھی تھی لفظی جنگیں چل رکھی تھی جس کا شکار علماء برادری بھی ہو گئی اور جنہوں نے اس میں سے کہا جائے گا کہ انہوں نے علماء کے شان میں ایک قسم کی کھلی گستاخی کی دونوں طرف سے وہ باتیں ہوئی ایک کی طرف سے کچھ زیادہ ہوئی دوسری کی طرف سے کچھ کم ہوئی ہم کسی بھی سیاسی جماعت کی حمایت یا مخالفت میں یہاں جمع نہیں ہوئے آج ہمارے جمع ہونے کا مقصد صرف یہ ہے کہ علماء جو ہے وہ ہمارے سروں کے تاج ہے وہ نبیوں کے وارث ہے ان کا ایک مقام ہے ان کا ایک وقار ہے ان کا ایک مرتبہ ہے جس میں چاہے امیر شریعت ہو یا پھر کسی چھوٹی سی مسجد کا امام یا مکتب کا معلم ہو وہ اگر علم دین ہے وہ نبی کا وارث ہے اس کا لگاز اور اس کی عزت ملخوض رکھنا یہ ہم سب کا فریضہ ہے کیونکہ وہ انبیاء کے وارث ہے تو چند سیاسی لوگوں کی جانب سے ان کی شان میں گستاخی کی گئی اور ایسے جملے استعمال کیے گئے جو لوگوں نے اس کو سنا بھی اور بہت سارے لوگوں نے اس کی مضمت بھی کی اور ہم سب پرزور اس کی مضمت کرتے ہیں کہ علماء کی شان میں ایسے الفاظ استعمال اگر کوئی کرے گا اس کو کوئی برداشت نہیں کرے گا علماء اس کو برداشت کر سکتے ہیں نہ عوام اس کو برداشت کر سکتے ہیں اسی لئے آج کا ہمارا مشاورتی اجلاس ہوا اس میں گھمنے علاقی عمل تیار کیا کہ کیا کرنا چاہیے تو ہماری فلحال جو ہے وہ جس نے بھی علماء کی شان میں گستاخی کی ہے چاہے وہ افسر خان صاحب ہو چاہے پھر وہ دونوں کی طرف سے افسر خان صاحب نے میں صاف صاف کہتا ہوں کہ افسر خان صاحب نے کھلے طور پر یہ کہا ہے کہ مولانا لوگوں کو جو ہے وہ مسجد ہی سمالنا چاہیے دنیا داری میں نہیں آنا چاہیے اور مفتی صاحب کو جو ہے طلاق اور خلاہ میں رہنا چاہیے یہ ایک کمعلمی کی بات ہے کہ سیاست اسلام کے بغیر نہیں ہے اور اسلام سیاست کے بغیر نہیں ہے ہر جندگی کے ہر شعبے میں ہم علماء کے محتاج ہیں اصل تو سیاست علماء ہی سکھائیں گے علماء ہی کی رہنمائی میں اگر چلیں گے تو کامیاب ہوگے علماء صرف آخرت بتانے کے لئے نہیں آئے قرآن صرف آخرت بتانے کے لئے نہیں نازل ہوا قرآن تو ہمیں معاشرت معاملات اخلاقیات اور ساری چیزیں سکھاتا ہے سیاست بھی سکھاتا ہے حکومت بھی سکھاتا ہے اور قرآن کے جاننے والوں کو اگر آپ یہ کہیں گے کہ آپ مسجد تک رہیے آپ مسلح تک رہیے آپ دنیا میں نہیں آئے تو پھر یہ تو بہت بڑی ہماقت ہیں کیونکہ قرآن کریم جو گئے دونوں جہان کی کامیابی کا زامین ہے لہٰذا جو الفاظ کہے گئے اس کی ہم مضمت کرتے ہیں اور ہم یہ مطالبہ کرتے گئے پرزور آواز میں اور انداز میں اور یہ ایک الزام لگایا جا رہا ہے عماء پر علماء پر کہ مساجد میں اعلان کیا گیا کہ فلان پارٹی کو سپورٹ کیا جائے کنڈیڈیٹ کو اوٹ دیا جائے بلکل غلط بات ہے کسی کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے بے بنیات الزام لگایا جا رہا ہے ہاں اوٹ دینے کی اہمیت بتائی گئی اس کی افادیت بتائی گئی اس کا وقت کا جو تقاضہ ہے اسے اعتبار سے ایورنیس پیدا کیا گیا لوگوں میں صد فیصد اوٹنگ کرنے کو لوگوں کرنے کے لیے اوبارا گیا لیکن کسی ایک کنڈیڈیٹ کی طرف اوٹ کیا جائے کسی مسجد سے اس قسم کا اعلان نہیں ہوا اگر ہو آپ کے پاس تو ہمیں بتائیں کہیں بھی نہیں ہیں پورے زلے میں آپ ایک مسجد نہیں بتا سکتے جہاں پر جگہ اس قسم کا اعلان ہوا کہ فلا پارٹی کو سپورٹ کیا جائے اور الزام جو لگایا گیا ہے دونوں طرف سے باتیں ہوئی افسر خان صاحب نے جو بات کہی کہ یہ نہیں ہونا چاہیے اور ایک بہت ان کے جو الفاظ ہے وہ بہت ہی احمقانہ اور بہت ہی جو ہے انہوں نے کہا کہ آئندہ سے یہ غلطی نہیں کرنا تو کیا مطلب ہے اندھی آئندہ علماء اکرام جو ہے اگر سیاست لوگوں کے اندر اگر ویورنس پیدا کرتے ہیں لوگوں کو سیاست سکھاتے ہیں لوگوں کی اگر جو ہے علماء اکرام رہنمائی اور رہبری کرتے ہیں تو یہ کونسی بری بات ہے یہ تو علماء کی ذمہ داری ہے بحیثیت وارثین انبیاء ہونے کے یہ علماء کی ذمہ داری ہے کہ وہ عوام کی رہبری اور رہنمائی کرے دندگی کے ہر شعبے میں رہنمائی اور رہبری کرے یہ ان کی ذمہ داری ہے اور وہ اپنے فرض من سبی کو ادا کر رہے ہیں آپ کہیں گے کہ یہ نہیں کرنا چاہیے یہ نہیں ہونا چاہیے یہ نہیں ہوگا اور دوسری طرف انتیاز علیل صاحب کی طرف سے بھی یہ بات آئی کہ فلان کے گھر پر جا کر کھانا کھاتے ہیں اور فلان کے گھر پر جمع ہوتے ہیں تو کیا علماء اکرام کھانا کھانے کے لیے رہ گے کہ لوگوں کے گھر پر کھانا کھائیں گے تو پھر کھانے کے علماء اکرام یعنی کسی کا کھا لیں گے تو اس کی بولی بولیں گے یہ بھی جو اگر اس کو دیکھا جائے تو یہ بھی علماء کی توہین ہے چھوٹی سی چھوٹی توہین بھی علماء کی یہ بہت بری بات ہے اور بہت بڑا گناہ ہے اور علماء کی احانت کا مرتقب آدمی علماء نے لکھا ہے اور بڑے بڑے اللہ والوں نے لکھا ہے کہ جو علماء کی توہین کرتا ہے علماء کی تزلیل کرتا ہے اس کی قبر کھوٹ کر دیکھ لی جائے قبلے کی طرف سے اس کا روح جو ہے وہ پھیرا ہوا ملے گا اور دوسری بات یہ جو علم کی توہین کرتا ہے احانت کا مرتقب ہوتا ہے اس کی اولاد کبھی اس کی فرما بردار نہیں ہو سکتی اس کی نسلیں جو ہے برباد ہو جائے گی تو دیکھو آئندہ بھی ہم ایک شہر میں رہنے والے ہیں محبت سے امن سے پیار سے ہم تو یہ چاہ رہے تھے کہ آپ جو لوگ بھی مفتو ہوئے ہیں یہ الیکشن ہے ہار جیت تو لگی رہتی ہے ایسا نہیں ہو سکتا کہ سب کے سب جیت جائے کسی ایک کو جیتنا ہے باقی سب کو ہارنا ہے ہمیں اس شہر میں رہنا ہے تو محبت کے ساتھ امن کے ساتھ ہم علماء برادری جو ہے ہم دونوں کینڈیڈٹ سے یہ مہدبانہ درخواست کرتے ہیں کہ آپس میں ایک دوسرے کی ایک دوسرے کے خلاف زبانی جنگ لڑنے سے بہتر ہے کہ ہم مسلمان ہیں ایمان والے ہیں جو ہوا ہوا ہم آپس میں اتحاد کا مظاہرہ کریں کیونکہ ہمارے اس اختلاف کی وجہ سے غیر اس پر حسی اڑا رہے مزاق اڑا رہے تو ہماری ابھی یہ مانگ ہے دونوں سے افسر خان صاحب سے بھی کہ انہوں نے بھی سوشل میڈیا کے ذریعے سے آن کیمرہ آ کر ایانت علماء کے وہ مرتقب ہوئے ہیں اور انہوں نے صاف طور پر امیر شریعت کو بھی اور اس کے ساتھ ائیمہ علماء کو بھی کہ علماء کا کام وہاں تک مسجد تک انہوں نے دنیا داری نہیں کرنا تم تلہ خلا میں یہ اس میں علماء کی توہین ہے اور آئندہ اس کا خیال رکھا جائے آئندہ یہ غلطی نہیں ہونی شاہی ہے یہ بہت بڑے بڑے جملے انہوں نے کہے ہیں تو لگازہ ان سے یہ ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ آن کیمرہ آ کر آن کیمرہ آ کر وہ معافی مانگے علماء سے بھی امیر شریعت سے بھی اور امتیاج علیل صاحب نے بھی جو بات کہی ہے کہ علماء جو ہے وہاں کھانا کھا رہے ہیں جا رہے ہیں تو وہ بھی اس کے زمرے میں آتا ہے تو اس میں بھی انہوں نے اس کی صفائی دینی چاہیے انہوں نے بھی معافی مانگنے چاہیے بس یہ ہماری مانگ ہے ہم ابھی فی الحال کسی کی حمایت میں مخالفت میں نہیں ہیں ہم صرف علماء کی جو ہے علماء کے ساتھ میں ہم کھڑے ہوئے ہیں علماء کے عزت علماء کا ناموس علماء کے وقار کے تحفظ کے لئے ہم جمع ہوئے اور یہی نہیں کوئی بھی آئندہ بھی کوئی بھی سیاسی آدمی ہو کوئی بھی ہو وہ کوئی ایک بڑے عالم کی یا پھر کوئی چھوٹے سے چھوٹے مکتب کے معلم کی اگر توہین کرتا ہے وہ ہرگز ہرگز برداشت نہیں کیا جائے گا کیونکہ یہ یاد رکھنا چاہیے کہ عوام علماء کی پیچھے ہوتی ہے علماء کو اگر نظر انداز کیا جائے گا علماء سے اگر جو ہے توہین علماء کی کی جائے گی تو پھر یاد رکھا جائے کہ آگے بھی زندگی جینا ہے آگے بھی اور زیادہ سفر تیہ کرنا ہے علماء کو راستے سے اگر نکال کر پھیکنے کی اگر کوشش کی جائے گی ان کی توہین کی جائے گی تو پھر کوئی بھی آگے نہیں بڑھ سکتا علماء کو ساتھ لے کر کام کرنا پڑے گا ان کی رہبری میں کام کرنا پڑے گا علماء کا درجہ اللہ نے بڑا بنایا ہے لہذا ان کی رہبری میں کام کیا جائے گا دونوں جہان میں کامیابی ہوگی اور ان کو نظر انداز کیا جائے گا دونوں جہان میں مسلمان جو ہے زلیل اور خار ہو